پاکستان اور خاص طور پہ پنجاب اور اس کے اردگرد کے علاقے جو ہیں یہ ایک بہت ہی عجیب قدرت نے بنائے ہیں اور اس میں جتنا پوٹنشل ہے پوری دنیا میں کسی بھی اور خطے میں اتنا پوٹنشل نہیں ہے اب دیکھیں کہ زراد کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہوتی ہیں سب سے پہلے تو پورڈکٹیو لینڈ ہے جہاں زمین اچھی حالت میں ہو دوسرا پانی کے وسائل ہوں تیسرا سورج کی راشتی ہو سورج کی راشتی سے مطلب ہے کہ موسمیات یا موسم اچھے ہوں آپ کے اور پھر کام کرنے والے لوگ ہوں یہ چاروں چیزیں جو ہیں یہ ایک اچھی لوکیشن بناتی ہیں اچھی خوراک پروڈیوز کرنے کے لیے اچھی فستیں ہوگانے کے لیے اور ہمارے پاس یہ چاروں چیزیں ان ابنڈنس ہیں یعنی کہ ہم نے تو اس کا بھی دس پرسنٹ بھی ایکسپلوائٹ نہیں کیا نوے فیصد آپ مزید اس میں بہتری لاسکتے ہیں پروڈکشن میں اور آز یئرلی پروڈکشن میں کروپ روٹیشن میں ملٹیپل کروپنگ میں ہر چیز میں اتنی زیادہ بہتری لاسکتے ہیں نوے فیصد اور آپ صرف ہمیں میند کر کے اکل سے میند کر کے کام کرنے کی ضرورت ہے اب یہ ہمارا جو خطہ ہے ہمارا جو علاقہ ہے اس کو ہمیشہ سے ہی ہسٹری میں آپ دیکھیں تو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا سونے کی چڑیا کس کو کہا جاتا ہے وہ علاقہ وہ چیز جو بہت ہی زبردست ہو جس میں ہر چیز کی سہولیات موجود ہوں اور ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے ایک بہت ہی اچھا علاقہ ہو موسم بھی اچھے ہو خوراک بھی اچھی ہو خوراک سستی بھی ہو رہیش کا محول ہو ہر چیز جو ہے وہ ایک بہترین انداز میں ہو اور قدرتی طور پر یہ ہمارا علاقہ جو ہے یہ سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے زیادہ اچھا علاقہ ہے اب جو وسائل ہمارے پاس ہیں وہ دنیا میں کہیں بھی وسائل ایک جگہ پہ نہیں ہیں یا زمین اچھی نہ ہوگی یا پانی کے وسائل نہ ہوں گے یا موسم اچھے نہ ہوں گے زیادہ سردی پڑتی ہے زیادہ گرمی پڑتی ہے یا پھر وہاں پہ بندے کام کرنے والے بندے ویلبل نہ ہوں گے یہ چاروں چیزیں ایک جگہ پہ کہیں پہ بھی اور آپ کو نہیں ملیں گی میں نے پوری دنیا پھر ہی ہے یقین کریں کہ کہیں پہ بھی یہ وسائل موجود نہیں ہیں ہمارے پاس جیز وسائل قدرتی طور پہ موجود ہیں اور یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم ان کو ایکسپلائٹ نہیں کرتے اور اپنی خوشحالی کے لیے استعمال نہیں کرتے اس لیے میں بار بار آپ کو یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ ہمیں سمجھ کے کروپ پرڈکشن کو ایک مینجد طریقے سے دیسی طریقے چھوڑیں ایک مینجد طریقے سے جس طرح ایک کمپنی اپریٹ کرتی ہے کارپریٹ اپریٹ کرتی ہے اس طریقے سے کارپریٹ کس طریقے سے اپریٹ کرتی ہے کہ وہ ہر چاند کام کرنے سے پہلے دس طرح سوچتی ہے کہ یہ میں سو روپے کا خرچہ کروں تو میرے مجھے اس کی واپسی کتنی ملے گی کتنے پیسے مجھے سو روپے کے اوپر کتنی مجھے مزید انکم آئے گی سو بہت ہی سوچ سمجھ کے خرچہ کیا جاتا ہے اور وہی خرچہ کیا جاتا ہے جو وائبل ہو یعنی کہ جس کے اوپر ریٹر نہ چاہی ہو ہم بغیر سوچے سمجھے دس دس بیس بیسی ہیں لگا دیتے ہیں زمینوں کو پانی لگائے جا رہے ہیں کھاتے ڈالے جا رہے ہیں سپریے کیے جا رہے ہیں زہروں کے بغیر سوچے سمجھے بغیر کوئی سمجھداری کے بغیر بالکل کسی قسم کی ایک سینٹفیک جو انڈرسٹینڈنگ کے تو بہتر یہ ہے کہ ہم اس کو نظام کو ٹھیک کریں اور میری جو کوشش ہے جس میں آپ لوگ سارے شامل ہوں تاکہ ہم اپنا مستقبل جو ہے وہ بہتر کہہ سکیں شکریہ